السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آج کی ویڈیو ہے all about جادو، ٹونا، جنات اور یہ جو الٹے سی در روحانی سین ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اچھا میں ایسا بندہ تھا جو کہ جادو، ٹونا، جنات، مننات پر اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتا تھا مانتا ہوں جنات ہیں جادو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بھائی ہر چیز میں جادو ہے ہر جگہ جنات نظر آ رہے ہیں اس طرح یقین نہیں کرتا تھا تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ کچھ ہے ہوتا ہے آج جتنے بھی سین میں بتاؤں گا وہ میرے ساتھ ہوئے مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میرا ایک دوست ہے تو اس کے گھر میں ایک دن گیا وہ تھا اس کے گھر آنا جانا میرا تھا کافی تو مغرب کا ٹائم تھا ہم لوگ اس کے گھر میں ہی تھے تھوڑے دیر کے لیے ہم لوگ گھر سے باہر نکلے باہر نکلے تو اس کی جو گھر کا جو سہن ہوتا ہے گھر کی بالکون ہی ہوتی ہے وہ خالی تھی اس پر کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگ وہاں سے گزرے اور گزر کی گھر سے باہر نکلے تو مجھے آدھے مغرب کی آزان کا ٹائم تھوڑا سا ہو رہا تھا تھوڑے دیر بعد ہی کچھ سیکنڈ بعد میرے دوست کو خیال آیا کہ یار گھر میں ہم کچھ بھول گئے ہم واپس گھر میں گئے جیسی اندر انٹر ہوئے وہاں پہ دیکھا اتنا بڑا گوشت کا ٹکرا اور اس میں سراخ 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 اتنا خوفناک سا خون بہر ہے اس میں سے وہ پڑا ہوئے وہ دیکھ کے حیران ہوئے اس نے کہا یہ کیا سین ہے میں بھی حیران میں نے کہا ابھی ہم گزریں تو کچھ بھی نہیں تھا دو سیکنڈ میں ہم آئے واپس اور وہ اتنا بڑا گوشت کا ٹکرا کلیجی کا ٹکرا اس کے اندر سراخ سراخ ہوئے تھے اور وہ پڑا ہوئے تھا ہم سوچ رہے ہیں کسی بلی نے پھیکا ہے یا گھر میں سے کسی نے پھیکا ہے اب ہم گھر کے اندر گئے ہم نے پوچھا بھائی کسی نے پھیکا ہے کس نے یہ گوشت کا ٹکرا پھیکا ہے سب نے کہا ہمیں کیا پتا سب دیکھ کے حیران ہو گئے بھائی یہ کیا سین ہے بلی بلی بھی کوئی نہیں آئی کیونکہ یہ بلی اتنا بڑا گوشت کا ٹکرا نہیں لاسکتی وہ بھی عجیب و غریب اس میں سراخ سراخ ایسے لگ رہے ہیں کسی نے سراخ ایسے لگ کر کے مار گئے کیے تو ہم لوگ احران ہو گئے اچھا میں نے اس وقت اگنور کر گیا میں نے کہا کسی نے پھیک دیا وہ گوشت کا ٹکرا ہم نے تھیلی میں ڈالا گیا اور ڈال کے ہم پھیک کر آ گئے کچھ دنوں بعد سین یہ ہوا کہ ہم لوگ اسی جگہ پہ اسی سہین میں کھڑے ہوئے تھے اچانک سے جب پیچھے مڑھ کے دیکھا ہم نے کہا تو وہاں تین گڑیا ہوئی جو بچوں کی گڑیا ہوتی ہے وہ اس طرح تکون شکل میں ایک ایسے ایک ایسے اور ایک ایسے اس طرح پڑی ہوئے اور تینوں میں ٹوٹلی سوئی بھری ہوئے اتنی سوئیاں اتنی سوئیاں آنکھوں کے اندر سوئی گسائی ہوئے اور اتنا خوفناک وہ لگ رہا تھا منظر وہ اس طرح پڑے ہوئے ہم لوگ حیران یار ابھی ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں پیچھے مڑھ کے دیکھا ہے اور اس طرح اچانک سے یہ کیا ہوگی اب جو ہے نا ہم نے ہاتھ نہیں لگا ہم نے کہا یلی کوئی سین ہے تو دوست کے اببہ وغیرہ آگئے چاچو تایا بھائی آگئے ان کے انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی سین ہے جادو ہے فوراں سے سب نے قرآن کی آیتیں سورہ یاسین وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا آیتیں پرسی پڑھنا شروع کر دی کہ بھائی یہ کیا سین ہے کون جادو کر رہا ہے اچھا آپ کے بھائی کو نا تھوڑا سا ہیرو بننے کا شوق ہے تو میں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہے خیر ہو گئے کسی بچے نے پھیک دیا ہوگا جادو بھی ہے تو کیا ہوا میں نے کیا کیا ایک شاپر لیا اس میں تین گوڑیاں کو ڈالا اور ڈال کے کچھرہ خانے میں پھیک کر آگیا اچھا سارے میرے اوپر چیخ رہے ہیں کہ بھائی تو تو گیا تیرے اوپر تو جادو کا اثر ہو جائے گا تو تو مر جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اچھا میں شو نہیں کر رہا کہ میں ڈر رہا ہوں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا خیر ہو گئی اندر ہی اندر میں سورہ ناز سورہ فلق قرآن کے آیتے وغیرہ پڑھ رہا ہوں کہ بھائی اثر نہ ہو خیر اللہ کا شکر ہے کوئی اثر و اثر نہیں ہوا میرے پر لیکن اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ مدب جادو کالا جادو جنات و ننات کا سین ہوتا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیسرا واقعہ پیش آیا میری دادی کی بہن کے ساتھ ابھی کا واقعہ نہیں وہ پرانا واقعہ ہے لیکن پورے خاندان میں مشہور ہے کہ یہ ہوا تھا اور یہ پانچے سال تک ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ میری دادی کے بہن اس وقت جوان تھی جوانی کا دور تھا ان کا ہم لوگ تو پیدا بھی نہیں ہویا ہوں گی لیکن یہ ابو وغیرہ نے واقع سنایا اور یہ اتھنٹک واقعہ وہ ابھی تک خیات ہیں ماشاء اللہ سے اور وہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا وہ کسی سڑک سے گزر رہی تھی راستے میں کوئی درخت تھا اس کے نیچے جا کے وہ بیٹھ گئی اچانک سے کیا ہوا ان کو اپنا جسم بھاری لگا اور ان پہ جنات چڑ گئی اب وہ گھر پہ آکے عجیب وغری بھرکتیں توڑ پھوڑ یہ شروع کر دیا آواز چینج تھی وہ عورت لیکن ان کی آواز مردانہ نکلتی تھی بلکہ خیر ان کو آمل وغیرہ کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو پر دو جن ہیں دو جن ہیں ایک اچھا جن چڑھاوئے اور ایک برا جن اور دونوں بھائی ہیں اب ہوتا یہ تھا کہ گھر میں جتنا بھی کھانا بنتا تھا بریانی بن لیا ہے قور میں بن رہے ہیں وہ بھائی چٹ سارا کا سارا پوری پوری دیکھ وہ جن کھا تھا اور کھانا یوں کر کے چٹ ہو جاتا تھا اور گھر والے اس سے بات بھی کرتے تھے مطلب اتنا معنوس ہو گئے تھے وہ کافی سالوں تک ان پہ جن چڑھا رہا کئی آمی لوگوں کو دکھایا لیکن وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مشکات بھی کو اچانک کیا ہو گیا مطلب جننات بننات کی باتیں شروع کر رہی ہیں بھائی سین یہ ہوا آج میں بیٹھا ہوا تھا ہی مفتی صاحب کے ساتھ اور انہوں نے مجھے ایسے سے واقعات آ جانا ہے کہ میں سن کے ہل گیا آج ابھی مجھے اس وقت ڈڑ لگ رہا ہے مطلب رات کے چار بجنے میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں صحیح باتیں بھٹ رہی ہیں ان کے گھر پر روزانہ کی دادات میں کئی لوگ آتے ہیں اور جننات ان پر چڑے گئے ہوتے ہیں ایسی ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تب عورت کے آواز مردانہ نکل لی ہے بچے کے آواز کوئی زنانہ نکل لی ہے مردانہ نکل لی ہے کوئی ہندو میں بات کر رہا ہے کوئی ہندی میں بات کر رہا ہے کوئی بنگلہ میں بات کر رہا ہے کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے مفتی صاحب نے مجھے کئی پکچرز کئی ویڈیوز دکھائیں جس میں جننات نظر آ رہے ہیں اور جن لوگوں پر جننات چڑھے میں وہ بھی نظر آ رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں جننات کے آواز میں بول رہے ہیں اور عجیب و غلیب قسم کی آوازیں ایک بندہ بول رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں گا ایسی ایسی آوازیں آ رہی تھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی اور کئی پکچرز دیکھیں جس میں جننات نظر آ رہے ہیں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لازمی وہ پکچرز ویڈیوز بغیرہ شیئر کروں گا اور مفتی صاحب نے جو واقعہ سنائے وہ بھی شیئر کروں گا اچھا مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ ان سے بچنے کا طریقہ کی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے ہمیشہ خسلق میں رہنا چاہیے وضوح میں رہنا چاہیے اس کے علاوہ آیت الکرسی سب سے بیسٹ انہوں نے بولا کہ یہ اس کا وظیفہ ہے کہ انسان جادو جنات وغیرہ سے بچ جاتا ہے اچھا ان کے پاس ایک فیملی آئی بھی تھی جس پہ ٹوٹلی جادو کا اثر تھا مطلب ان کی بہنوں کی نہ شادی ہو رہی ہے نہ کچھ ہے جسم پہ بوچ بہت ساری ان کے ساتھ مسئلے مسائل تھے لیکن ان میں ایک بھائی جو تھا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کی شادی بھی ہو گئی اس کے ساتھ کچھ مسائل آل ہو گئے تو مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیا کر دیا اس نے بولا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو آیت الکرسی کے لازمی صبح شام وڑھ کریں اگر جادو سے بچنا چاہتے ہیں جنات سے بچنا چاہتے ہیں کئی لوگ ہیں جو کہ کالا جادو کر رہے ہیں فیملیز کو برباد کر رہے ہیں اور حسد کرنے والے اتنے لوگ ہیں جو کہ پیچھے پڑھے ہیں کہ یار کسی طرح اس کی شادی رک جائے کسی طرح یہ جوب سے ہٹ جائے کسی طرح اس کا فیم ختم ہو جائے بہت سارے حسد کرنے والے لوگ ہیں تو لازمی آپ لوگ کو آیت الکرسی سورہ ناز سورہ فلق بنی چاہیے تاکہ ہم لوگ ان چیزوں سے جو روحانی چیز ہیں ان سے محفوظ رہے ہیں امید ہے آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جنات والا جادو والا کوئی اس طرح کا جو الٹا سیدھا واقعہ ہوتا ہے ایسا ہوا ہے اگر ہوا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں اللہ حافظ